دین کے کام کے لیے کسی غیر محرم سے بات کرنا کیسا؟ دین کے کام کے لیے کسی غیر محرم یعنی یہ کسی جو ہے وہ لڑکی کی جانب سے اگر سوال ہے کہ دین کے کام کے لیے کسی غیر محرم سے بات کرنا کیسا؟ یعنی کسی لڑکی کا کسی اجنبی مرد سے بات چیت کرنا دین کے کام کے لیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا کام جو ہے وہ عام طور پر لوگوں میں پھیلانے کا کام یہ مردوں کا عورتوں کا یہ کام ہے کہ وہ عورتوں میں دین پھیلائیں نہ کہ مردوں میں عورتوں میں دین پھیلائیں مردوں میں نہیں اب دین کا کام کرنے کے لیے مردوں سے تعلق رکھنا یا مردوں سے بات چیت کرنا تو یہ ایک طریقے سے یہ فتنے کو ہوا دینا ہے یہ بھی فتنے کو ہوا دینا ہے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ شیطان جو ہے وہ اچھی چیز یا اچھے جو ہے وہ چیز کو دکھا کر ہی بہکاتا ہے تو اس لیے اب دین کے نام پر شیطان بہکار آیا ہے اس طریقے سے کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے کام کر رہے ہیں تو دین کا کام کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ یہ صحیح ہے اور ہم کوئی غلط تو بات نہیں کر رہے ہیں پھر تھوڑے دن کے بعد پھر جو ہے وہ حسی مزاق شروع ہو جاتا ہے پھر جو ہے وہ ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے پھر حرامکاری شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب یہ دروازہ کھولنا ہے فتنے کا تو فتنے کا دروازے کا سدے باپ کی کوشش کرنی چاہیے تو اس لئے حتی الامکان جو ہے وہ یہی کوشش رہنی چاہیے کہ کسی اجنبی مرد سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھے بات چیت نہ کرے بات چیت نہ کرے بات چیت نہ کرے